ناظرین ڈراما سیلی دن گیک پہلی اپنے خدام بزیر کو پہنچنا والا ہے اور ڈراما بھی دن پر انٹرسنگ بنتا جا رہا ہے اس کے ناکستانے والی اپیسیوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نومان کی جو ماں ہوتی ہے وہ نومان کے والد کے ساتھ بات کرتی اسے کہتی کہ اگر کار تم کیا چاہتے ہو تم کیوں بات نہیں کرنا چاہتے پلیس جائیں آپ جا کر بات کریں میں بہت صدا جو اپسیٹ ہوں پرشان ہوں میں اپنی بہو کو اس کار میں لانا چاہتی ہوں جیسے یہ بات سونتا ہے فرن وہاں پر نومان کا والد تو اسے کہتے کہ میں کیا کروں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں ہاری میں بہت ساتھ اس معاملے پر خود پرشان ہوں کیسے میں راضی کروں فیسے کو اور ویسا کی ماں کو میں کیونکہ میں ان کے سامنے بات کر چکا ہوں ان کے سامنے ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ آپ آ جاؤ لیکن وہ آنے کے لیے تیاری نہیں ہے اب تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں میں کہاں جاؤں تو اس کے معاملے سے کہتی کہ ٹھیک اگر وہ نہ آئی تو میں اپنے آپ کو جیتے جی مار داؤں گی میں ختم ہو جاؤں گی لیکن وہاں پر سمجھانے کی کوشش کتے ہیں نومان کا والد سے کہتے کہ نہیں تو میں ایسی حرکت کو بھی نہیں کروں گے جو کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو سنبھالو میں کچھ حال نکالنے کی کوشش پوری کروں گا اس اپیسوڈ میں مسید آپ لوگوں خوش ہے ابھی کمبال کا سین دیکھنے کو ملے گا کہ ملی آتی ہے ملید اس کے پاس اسے کہتی کہ کیا ہو گیا تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی جب یہ بات سنتی ہے ملید اسے ہوراں چاپ دیتی اسے کہتی کہ بس جو چیز تھی وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے اب میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی اور پلیس صاحب مجھے مجبور مت کریں یہ بات سنتی ہے ملید اسے سمجھانے کی کوشش کرتی بچوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو اپنے آپ کو سنبھال ہو اور چپ چپ شادی کرو اب تم آشا یزدانی صاحب شادی کرنا چاہتا ہے اسے حساس روچک ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہتا ملید اسے کہتی ہے کہ جب میری قسمت میں ہر جگر دھکی ہے تو میں اپنی ماں کے ساتھ جو اپنا وقت گلال لوں گی میں آپ کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی اور پلیس آپ مجھے مجبور مت کریں آپ اپنے گھار جائیں اور اپنا گھار جائے عباد رکھیں خوش رکھیں بس